اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو خریت ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ خوش ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں آج کل رابطہ ہے آپ کے ساتھ اور ہر طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آج جو ہے وہ یہ کون ساتھ دن ہے جی بودھ ہے اور بودھ میں تیس طریق ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ما شاء اللہ بجٹ پہلے پیش ہونے کی خوشی میں دو روپے بڑھائے تھے آج جو ہے وہ پاس ہونے کی خوشی میں بڑھا دیئے دوستو پاس فیل تو پھر ایسے تو ہوتا ہے نا فیل ہوتا تو اور ڈبل بڑھاتے پاس ہونے کی خوشی میں بھی ابا مرے تے حلوہ کھانے ہیں اما مرے تے حلوہ کھانے ہیں ٹھیک ہے جی تو پوری قوم کا مبارک ہو کہ انہوں نے کہا تھا ٹیکس فری بجٹ دیں گے تو پہلے دن ہی بجٹ دے دیا کتنے کتنے جناب سادہ لوگ ہیں ہم لوگ کہ ایک تقریر سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں میرے اوپر بھی تقریر کا جادو ہو گیا تھا کہ میں آگا یار مانی گلت ہے صحیح کر رہے ہے تو بعد میں پتہ چلا نہیں یار میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں جب بجلی گئی ہے تو ٹھیک ہے جی تو یہ حالات ہیں اور اب آپ کو یہ بتاتے ہیں ہم کہ یہ دردہ کرمی لگ رہی تھی میں نے کہہ در آجاؤں سامنے ہاں تو کل ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے مجھے بڑے فون بھی آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہے سلامتی کونسل کی کمیٹی کی طرف سے جس میں کمر جوید بادبا چیف آف آرمی سٹاف اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اور انٹیلیجس کے وہ فیض امید صاحب اور سارے اپریشنل اور فوجی جتنے بھی ہیں وہ سارے سربراہ آ رہے ہیں اور ان کیمرہ یعنی کہ بند کمرے میں ان کو ساری یہ معلومات جو ہے وہ قومی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سارے پلٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے اور سارے لیڈروں کو بلایا ہے پارٹی کے سربراہان کو بلایا ہے تو بڑی اہم میٹنگ ہے جو دو دن سے اس کی پیشنگوی ہو رہی تھی کہ جناب یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں جو ضروری بات ہے نا وہ ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ان سب کو بلایا گیا ہے جس میں قومی امور کے متعلق جتنے بہت سینسٹیو مسئلے ہیں جیسے پاکستان امریکہ کو اڈے دے گا نہیں دے گا ہوائی اڈے زمینی اڈے یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں کیا ہے سٹریٹیجی اور اس کے بارے میں جو افغانستان ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے پاکستان وہاں سے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اور ان سارے باتوں کے حوالے سے ایک قومی کانفرنس کہہ لیں یہ قومی سلامتی کانسل کی طرف سے ہے تو اس میں سب کو جو ہے نا بلایا گیا تھا آہ جب اس کا اعلان کیا گیا تھا بلاول بھٹو نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور اس کو ویلکم کہا اور بڑا خوشی کا اظہار کیا اسی طرح آہ جو ہے یہ ساری اپوزیشن لیڈر جماعتیں جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کوئی بھی نخرہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ نام لیا جا رہا ہے جی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس میں سب کو آنا چاہیے اور جانا بھی چاہیے بالکل جانا چاہیے تو اس میں آہ یہ سارے لوگ ہی جا رہے ہیں آہ جو پارلیمان میں ہیں پارٹیوں کے سربراہ ہے ان کو پاکستان کی جو آہ جو خفیہ آہ پلیننگ ہوتی ہے یا جو ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ اوپن لیڈ تقریروں میں تحریروں میں یہ چیز نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے گا اطلاع کی جائے گی لیکن اس میں جو کل کی پرسوں کی خبریں آ رہی ہیں نا وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب مانی خان اس فنکشن میں شامل نہیں ہو رہا مانی خان وہ مانی خان کیوں نہیں ہو رہا اب دیکھیں جی اس کو ہونا چاہیے لیکن لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کہتا ہے کہ جی بند کمرے دا جڑا اجلاس ہے نا اوہ تسی سنو میں تھا یہ ہو جی اگل نہ روز ہی سننا میں یہ ہو جی ڈکٹیشن روز ہی لیننا آپ دیکھیں وہ سارا ڈکٹیشن پہ چال رہا ہے تو عمران خان نے کہا جی کہ میں نے نہیں ہونا کیونکہ وہ نہ شباز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے نہ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھنا جاتا ہے نہ مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز سے جو ہے نا سلامتی کونسل کے حوالے سے وہ اس کی قریبی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے شمولیت نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس کی اوپر میں پہلے بھی جو ہے ویڈیو تھوڑا سا ذکر کر چکا ہوں لیکن اب یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے اور ایک دو یوٹیوبر والوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی جتنے بھی اہم قومی سلامتی کے عمور ہیں تو اس کو ڈائریکٹ جو ہے مانی خان کو جانا چاہیے سب کے سامنے جائے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا تھا کہ سارے اپوزیشن لیڈروں کو بھی پتا چلے حکومتی لوگوں کو بھی پتا چلے سب کو پتا چلے کہ بھئی کیا وہاں پہ ہوا ہے اور عمران خان نے کیا وہاں پہ بات کی ہے اور کیا نہیں کی تو یہ عمران خان شو کرنا شاید یہ چاہ رہے کہ میں جی ڈکٹیشن نہیں لیتا میں مجھے پتہ ہے سارا ہے ایک یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ ہو جی ہے ڈکٹیشن ہمیں بڑی ہیں لئیاں ہوئی ہیں نے چودری دے منڈے دے شادی سے انہیں گے یہ ہو جی ہے شادی میں بڑیاں کیتی ہوئی ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ جناب یہ غلط ہے اس نے کوئی آج تک اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی کہ ہم آئیں جی پاکستان کی ترقیم میرا ساتھ دیں یہ اتنی ڈھیلی ڈھالی اپوزیشن ہے کہ اگر عمران کہے نا کہ مجھے سجیشن دو بھئی کیا کرنا ہے تو کہہ سب سے پہلے سجیشن جو ہے نا ان کو اپوزیشن کی طرف سے جائیں گی کہ اب یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو لیکن نہیں وہ نخرے میں ہے وہ بہن سر پہ بہن سر کروا رہا ہے اور جس کو اس نے اپوزیشن کی نفسیات سمجھ لی ہے کہ میں ان کے اوپر حملے کروں گا تو یہ میرے نیچے دب کے رہیں گے اگر ان کی میں بات سنوں گا تو یہ میرے سر پہ چڑ جائیں گے اور اسی چیز کا وہ استعمال کار رہے تو بہرحال یہ اہم میٹنگ ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ عام طور پہ سال میں ایک دفعہ یا دو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اس وقت جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھنڈی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی ہو رہی ہے اور اس کو عمران خان تو بڑے نعرے لگا کے کہہ رہے نا میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اور بل گیٹس کو فون بھی کر رہے کہ جناب بھائی جان چندہ تھے بھی جو شوکت خانم حسبتال دے چندہ تھے تو اور یہ اپنی طرف سے یہ ساری بڑکے بھی مار رہے کہ میں اڈے نہیں دوں گا یہ ہے وہ ہے سارا تو یہ حالات کسی طریقے سے بھی خراب بھی ہو سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تو اگر وہ اس کی آہ آہ بریفنگ میں نہیں جا رہے آرمی جو بریفنگ دے رہی ہے اپنی اس میں نہیں جا رہا تو یہ عمران خان کی اپنی مرضی ہے اور آہ وہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ وہاں پہ یہ رضا مندی سے نہیں جا رہا یا کوئی واقعی ایک پیج پہ نہیں رہے کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے اسے چیمیں گوئی ہیں تو بہت زیادہ ہوں گی ہوں گی چیمیں گوئی ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کل کی یہ میٹنگ جو ہے اس کا ریزلٹ کیا بنتا ہے کون کون جاتا ہے تو آپ کو یہ اطلاع کرنی تھی کہ کل بہت اہم میٹنگ جو ہے ہونے جا رہی ہے جو ان کیمرہ ہوگی اور جس میں نہ کوئی ٹی وی چینل ہوگا نہ کوئی آہ کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ویڈیو ہوگی نہ کچھ ہوگی صرف وہاں پہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے جائے گا کچھ آرمی جو ہے اپنے فیصلے بتائے گی اور سارا کچھ کرے گی لیکن ہمارا لادلہ جو ہے فلحال اس کی خبریں یہی آ رہی ہے کہ وہ نہیں جا رہا ہو سکتا ہے این موقع پہ چلا جائے یہ ہمیں نہیں پیدا ٹھیک ہے جی تو اگلی جو گھومتی چاہے ہے اس میں آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ اس کے بعد گھومتی چاہے آئے گی جو دوست اپنے نام لکھوانا چاہتے وہ بھی لکھیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی تینکیو خدا حافظ